شاید آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات کی جائے پیغام کربلا کی اور اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو پیغام ہمیں مر رہا ہے کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے تو کربلا ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے کیسے ہم الائک علیمات اللہ کے لیے جسنا امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے ہم اپنی زندگیوں کو ایسے میں سمجھتا ہوں کیسے ڈھال سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خوبصت الفاظ میں ہمیں وہ پیغام سنا دیجئے تاکہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں میں سمجھتا ہوں رہ نجات کے اوپر لیں اور اس کو مشلے راہ بنائیں اور میں سمجھتا ہوں دونوں جہانوں کی کامیابی بھی اسی میں کیا وہ پیغام ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہمیں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب یہ آپ کے ساتھ لائن پہ تھا تو میں ڈاکٹر سعید عمد سعیدی کی گفتو سن رہا تھا وہ بڑی مبسوط اور موثر پرائے میں انہوں نے اس زمن میں بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے عہد میں جو واقعہ کربلا ہے اور پھر اس کا جو فلسفہ ہے کہ یہ اصل ہم ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ جو اس کا واقعاتی پہلو ہے وہ اتنا غالب ہے کہ جو اس کا فلسفہ اور اس کی فکر ہے وہ نظر سے عجل ہو گئی ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم تر خانوادے نے یہ ایسی لازوان قربانیاں جو کربلا کے ریگزار پر دی ہیں وہ اس کا سبب کیا ہے اصل میں یہ اس خانوادے کی جو بنیادی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے دینِ اسلام کو اور قرآنِ پاک کو اور اسلامی معاشرت کو اور خلافتِ راشدہ کو اپنے سامنے وقوع پذیر ہوتے دیکھا اس کے خد و خال دیکھے اس کے اصول اور اس کے مبادی دیکھے انہوں نے حضرتِ بوکر صدیق کا اہد دیکھا عمرِ فاروق عثمانِ غنی اور بابِ مدینہ تلیل حضرتِ علیل مرتضاء کا اہد دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اہد جو ہے اس میں کہیں بھی جانشینی نہیں ہے اس میں کہیں بھی وراست نہیں ہے انہوں نے جو بیت المال ہے اس کی سینٹیٹی اور اس کا تقدس دیکھا کہ اس کو کہیں بھی ذاتی اغراض کے لئے استعمال نہیں کیا جا رہا پھر جب یہ سب کچھ ایک یہ جو اصول تھے اور یہ جو ایک طرزِ عمل تھا خلیفہِ راشدین کا اور نبی اکرم رسولِ محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواہ کا یہ جب اپنے ٹریک سے ہٹنے لگا تو پھر حضرتِ امامِ علی مقاب نے کہا کہ میرے نانا کی تربیت مجھے اس عمر پر اب مصر کرتی ہے مجبور کرتی ہے کہ میں جو ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال رہنے پر رکھنے پر مستعد ہوں مجبور کروں گورنمنٹ کو سٹیٹ کو ریاست کو اور ان کا جو حلال ہے وہ حلال رہے جو حرام ہے وہ حرام رہے بیت المال اس کی سینکٹیٹی اس کا تقدس وہ برقرار رہے اور خلافتِ راشدہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو حکمرانی کے اصول وضع کیے ہیں جو مساوات اور جو عدل کے پیمانے ادا کیے ہیں وہ اسی طرح قائم رہے ہیں تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان اصولوں کی آبیاری کرتے ہوئے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور قیامت تک انسانیت کو اور مسلمانوں کو یہ درست دے دیا کہ اگر اس زمن میں کوئی بڑی سے بڑی قربانی وہ بھی دینی بڑی تو دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے امور میں کسی طرح کا کمپرومائز نہ کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خلافت راشدہ ایک موروسی حکمرانی میں تبدیل ہو رہی تھی تو اس موقع پر آپ نے تاریخ کے ورک پر اپنا نوٹ ریجسٹر کروایا اور اس کی پاداش آپ نے اپنے سارے کمبے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی لیکن دین کے معاملے میں کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں بہت شکریہ ڈوٹ صاحب آپ نے بڑا خوبصود میسی دیا